موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ تحمیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکنگوی تحمیلہ تو آج میں آپ کو گوش کا پلاو بنانا سکا رہی ہوں پلاو بنانے کے لیے جو انگریڈین ترکار ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دو کلو کے قریب ہڈی بوٹی مکس والا گوش ہے ٹھیک ہے یہ میں نے واش کر کے رکھا ہے سوا کلو کے قریب چاول ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی میں پانی میں بھگو دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہ گرم مسالہ ہے جس میں سات آٹھ کالی مرچیں اور سات آٹھ لونگیں ایک بڑی الائچی اور دو تیز پات کے بتے ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے پیساوا دھنیا اور ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے زیرہ لیا دو ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لیا پیسا ہوا ٹو ٹی سپون کے قریب نمک لے لیا ٹو ٹی سپون ہم نے لے لیے ادرک اور لسن کا پیسٹ ٹو ٹی سپون ہم نے دہی لے لیا پھینٹا ہوا دو ادر ٹی سپون لے لیا کٹے کٹ کر سلائس کر لیا ایک لیمن بڑا ہے آپ چاہیے تو جو ہے نا وہ سپرٹ کر لیا ہے تو یہ ایک لیمن کا جوز بھی لینا ہے اور دو میڈیم سائز کی آنین لینی ہے آپ نے سلائس کر لینی ہے یہ ہری مرچے ہیں آپ کی مرضی ہے چار پانچ ڈالیں یا چھ ساٹ ڈالیں میں تھوڑی زیادہ پسند کرتی ہوں اس لئے میں چھ ساٹ ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ تو گوشت گوشت کو بنانے کے لیے جو مسالہ وغیرہ تیار ہوگا یخنی کے لیے چیزیں چاہیے وہ علادہ سے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یخنی کے لیے یہ دیکھیں یہ ادرک کے دو چھوٹے ٹکڑے ہیں لسن کے چھ سات جویں ہیں یا پھر فل لسن چلکو سمیت لینا ہے اس کو واش کر کے لینا ہے اور وہ ثابت ڈالنا ہے یخنی میں ایک چھوٹے سائز کی پیاز لینی ہے دو تیز پات کے پتے لینی ہے چھ سات لونگے لینی ہے اور سبز الائچی جو ہے وہ ادر بھی تھوڑی سی ڈالیں گی یہ چھ سات ہم نے اس میں بھی ڈالنی ہے سینیمم سٹکس لینی ہے یہ بھی تھوڑی سی میں نے لے لی ہیں دو تین آپ بڑی لے سکتے ہیں میرے پاس چھوٹی چھوٹی تھی میں نے ایسے تھوڑی سی لے لی ہیں یہ دھنیا اور سانف ہے یہ ایک ایک ٹی سپون میں نے دونوں لی ہیں ثابت دھنیا اور سانف بادیان کا پھول جو ہے وہ ایک عدد لینا ہے کالی مرچیں سات آٹھ لینی ہے اور نمک لینا ہے اور یہ ایک بڑی الائچی بھی لینی ہے تو یہ سب جو اس پلیٹ میں ہیں یہ ہم یخنی کے لیے یوز کریں گے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یخنی کیسے بنانی ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے جو ہے نا گیس آن کر دی گیس آن کر کے یہ سب مسالے جو یخنی کے لیے میں نے بتایا تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ایک ٹی سپون نمک بھی ڈالا ہے اور باقی سب ڈال دیا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بس اس کو پکنے دینا ہے اس میں پانی بھی میں نے ڈال دیا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں ڈوب جائیں ٹھیک ہے اور بس اب اس کو پکنے دیں گے اور یہ جب تک آدھا گلے گا نا پھر ہم اس کو بند کریں گے اور ابھی یہ پک رہا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو اب ہم چاولوں کو بنانے کے لیے مسالہ تیار کریں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں جب انگریڈنس بتایا تھی تو میں آئل یا گھی بتانا بھول گئی ہوں تو سوری تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئل آپ نے ہاف کپ کے قریب لینا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا اوپر لینا ہے میں اندازہ سے ڈالتی ہوں تو آپ تقریباً اتنا آئل لے لیں تو یہ میں نے گیس آن کی ہوئی ہے اور یہ میں نے تقریباً ہاف کپ کے برابر میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے ٹھیک ہے آئل ڈال کر ہم نے اس میں یہ پیاز ڈال دینی ہے ٹھیک ہے پیاز ڈال کر پیاز کو ہم نے بلکل ڈارک براؤن کرنا ہے کیونکہ ہم نے براؤن رائز بنانے ہیں جیسے گوش کا براؤن سا پلاو ہوتا ہے وہ میں نے بنانا ہے تو اب میں اس کو بلکل ڈال کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیاز کافی زیادہ ڈارک بلکل ڈارک سی براؤن ہو گئی ہے یعنی اس کے اندر جو وائٹ پیاز تھی وہ بلکل وائٹ نیس اس کی ختم ہو گئی ہے یعنی ہم نے اسے ٹوٹل ڈارک براؤن گلر کا کر دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلاو کا کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا پانی کافی کم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بوٹی جو ہے نا وہ تین حصے گل جائے اور ایک حصہ رہ جائے تو ہمیں ایسی چاہیے کیونکہ ہم نے بلکل صحیح طرح سے اسے گلانا نہیں ہے کیونکہ یہ چاول میں جب بنے گی تب بھی یہ کرے گی تو یہ ہم چیک کرتے ہیں تو پھر اگر تھوڑی چی کسر ہے تو پھر یہ مطلب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہی ہے لیکن تھوڑی سختی کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے تو بس اس کو ہم سارے کو لے کے اس پیاز میں ڈالیں گے بھوننے کے لیے تو میں پیاز میں ڈال کر آپ کو دکھاتی ہیں یہ تمام موٹیاں یقنی سے نکال کر ہم نے پیاز میں ڈال دی ہیں جو کہ براؤن ہو چکی تھی اب ہم نے اسی گھی میں خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کو زیادہ نہیں گلائیں گے اس کو آدھے سے تھوڑا زیادہ گلائیں گے لیکن پھولا کمپلیٹ بوٹیوں کو نہیں گلائیں گے ہم اس لیے نہیں گلائیں گے کیونکہ اگر ہم نے گلائیا تو جب ہم بھونیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو اب یہ میں آپ کو اچھی طرح سے بھون کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھون لیا ہے پانچ چھ منٹ کے لیے ہم نے پھول آگے پیچھے کر کے اس کو بھون آیا اور اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا اور بہت اچھی سکھی خوشبو آ رہی ہے جب یہ کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تمہاتر لیں گے تمہاتر اس میں ڈال دیں گے دہی لیں گے دہی بھی اس میں ڈال دیں گے ثابت گرم مسالہ وہ بھی ہم ڈال دیں گے جو ہم نے اس کے لیے لیدہ سے رکھا ہوا تھا نمک وہ بھی ڈال دیں گے اچھا لسل نزرک کا پیچھ وہ بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے ہم اس کو اس کے اندر جو یکنی کا پانی ہے اس کو چھانیں گے یہ پہلے اچھی طرح تھوڑ سا بھونیں گے تاکہ تمام چیزیں ڈال دیں گے اس کے بعد پانی کا پانی ہے وہ ہم سارا اس کے اندر ڈال دیں گے جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا اب اس کو پانچ منٹ اور ہم بھونیں گے تمام چیزیں کو مکس کرنے کے لیے اس کے بعد ہم یکنی کا سارا پانی سمیں ڈالیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب ہم اس کے اندر یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں سب چیزیں ڈالے ہوئے اب ہم اس کے اندر یہ چاول ڈال دیں گے چاول کو میں نے بھگو دیا تھا پانی میں پانی سارا ہی میں نے نکال دیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں ٹھیک ہے اور میں نے نمک بھی چیک کر لیا ہے اور میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب لیول کر کے نمک اور ڈالا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو نمک بعد میں چیک کر لیا کریں تو اگر کم لگے تھوڑا سا تیز لگے تو سمجھ جائیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا زبان تیز لگے تو سمجھیں کہ ٹھیک ہے اور اگر تھوڑا سا تیز نہ لگے تو سمجھیں کہ چاولوں میں نمک کم ہوگا کیونکہ چاول پھولیں گے بھی زیادہ ہو جائیں گے اور نمک کم ہوگا ہم نے اتنا اس میں پانی رکھنا ہے کہ یہ تھوڑے سے اس میں ڈوب جائیں کیونکہ یہ جو چاول میں نے لئے ہیں یہ جلدی سے کوکھونے والے ہیں اور یہ پانی میں بھی تقریباً آدھے گل چکے ہیں تو بس ہم اتنا ہی رکھیں گے اور ابھی اس کو ڈکن لگائیں گے تاکہ یہ گلے اور بہت زیادہ تھوڑی سی یخنی میں نے بچائی بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ نہیں ڈالنے پھر یہ زیادہ گل جائیں گے تو یخنی جو ہے آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں کالی مرچے ڈال کے وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے ڈائیٹ والے بھی پی سکتے ہیں تو ویورز اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے پانچ سے آٹھ منٹ تک کے لیے میں نے بند کیا تھا تو اب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پانی زیادہ تر نیچے ہیں اوپر سے خوشک ہوتا ہوا یہ دیکھیں نظر آگیا لیکن اس میں نمی ہے یہ پانی ہے اب ہم اس کو نیچے توا رکھیں گے اور ہم اس کو دم پر لگائیں گے اور ہلکا ہلکا سا اس کو آگے پیچھے پھیریں گے تاکہ کچھے جو چاوال ہے وہ بھی پک جائیں ہلکا ہلکا ہاتھ سے پھیریں گے کیونکہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور اب میں اس کو کپڑا لگا کر دم لگاؤں گی کپڑا لگا کر دھککن کے اوپر نیچے توا رکھ کے دم لگاؤں گی تقریباً آٹھ منٹ تک کے لیے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو ہمارا دے گی سٹائل گوش کا پلاو ریڈی ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ساتھ میں میں نے چٹنی اور مکس صلاة بھی بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اچار بھی کھا سکتے ہیں تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی 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 موسیقی